اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم ایز خان نیاز ایڈورس کالی میں پڑھاتا ہوں اور سیکنڈ یئر جو زوالوجی ہے نا اس سے انشاءاللہ آج ہم اور آپ لوگ سٹارٹ لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ پورے سیکنڈ یئر میں جو چپٹرز ہیں زوالوجی کے وہ فورٹین ہے تو آج جو اس کا پہلا چپٹر ہے جس کو ہم اور آپ لوگ ریسپائیریشن کہتے ہیں ریسپائیریشن سے ہم اور آپ لوگ سٹارٹ لیں گے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک چپٹر میں کچھ ٹاپکس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا وہ رٹے والی باتیں ہوتے ہیں اور نہ وہ ایٹا کے لحاظ سے ایمپارٹنٹ ہوتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کم ٹائم میں میکسیمم کورس کو ہم اور آپ لوگ کور کر سکے جو ایمپارٹنٹ ایمپارٹنٹ ٹاپکس ہے انہی کو ہم اور آپ لوگ ہر ایک چپٹر کے اندر ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے تو ریسپائریشن چپٹر میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسیز میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسیز یہ ہمارا اور آپ لوگوں کا مین ٹاپک ہے میرے خیال میں اسی ہی ٹاپک کے اندر ہمارا اور آپ لوگوں کا جو پورا کپورا جو چپٹر ہے یہ اسی ہی کے اندر کور ہو جائے گا اور ایٹا کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے لیکن آپ کے ساتھ ضروری ہے کہ نوٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ ٹیکس بک بھی ہو سامنے آپ لوگ رکھتے جائیں کیونکہ اس چپٹر میں تھوڑے سے مسئلے ہیں ہم کور کریں گے کوشش کریں گے کہ وہ بھی جو بکس والے مسئلے ہیں وہ بھی اسی کے اندر حل ہو جائے یہ جو کوئیسٹن ہے بجائے کہ ہم اس کو ڈائریکٹ شروع کر لیں تھوڑا سا بے گراؤنٹ ہے اس کا ایک خاص وہ ہم پہلے کلیئر کریں گے تاکہ پھر اس ٹاپک کو سمجھنے میں پھر ہمارے لئے کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو تو اس ٹاپک کو جب ہم شروع کریں گے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسیز تو فوراں آپ لوگوں نے اس قوششن کو دو پارٹس میں سپلٹ کرنا ہے ان میں سے جو ایک ہے وہ ہے ٹرانسپورٹ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے انڈرسوٹ بات ہے کوئی اور چیز نہیں ہے وہ بلڈ ہی ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہم اور آپ لوگ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لئے کچھ حد تک بلڈ کو بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن یاد رکھ لیں کہ وہ بلڈ وہ والا بلڈ ہم ڈسکس نہیں کریں گے جو فرسٹ یر میں اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہے ہم اتنا اس کو پڑھیں گے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اس ٹاپک کے لحاظ سے وہ حل ہو جائے نمبر ٹو اس کوئیسن کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ ہے گیسیز یعنی وہ کون کون سے گیسیز ہیں جس کو بلڈ ٹرانسپورٹ کرتا ہے انڈرسوٹ بات ہے زیادہ نہیں ہے دو ہی گیسیز ہیں ان میں سے جو ایک ہے اس کو ہم اور آپ لوگ آکسیجن کہتے ہیں جبکہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کاربن ڈائی اکسائیڈ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اور آپ لوگ اس کوئیسن کو دو پارٹس میں ہم اس کو سپلٹ کریں گے ضرور ٹرانسپورٹ کو بلڈ کو بھی ہم اور آپ لوگ ڈسکس کریں گے گیسیز کو بھی ہم اور آپ لوگ ضرور ڈسکس کریں گے لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ دونوں قسم کے گیسیز کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے جو ریسپانسیبل ہے وہ بلڈ ہی ہے تب جا کے کہیں ایم سی کیوز کے اندر بھی اگر آپ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کونڈ ریسپانسیبل ہے بلڈ ہی ہوگا یا ہنڈرڈ پرسنٹ کاربن ڈائیک سائیڈ کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے کونسی چیز ریسپانسیبل ہوتی ہے کوئی اور نہیں ہے وہ بلڈ ہی ہوتا ہے یہ جو بلڈ ہوتا ہے چونکہ چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اس لیے ہم عام طور پر بلڈ کے لیے ایک خاص قسم کا لفظ لگاتے ہیں کیریئر یہ کیریئر ہے ہاں کیریئر کو بعض دفعہ ہم ویہیکل بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو ویہیکل آف دی بارڈی بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کیریئر آف دی بارڈی بھی ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو ویہیکل کا لفظ ہے آپ لوگوں نے ایٹا کے اندر بھی ایک اختیاط کرنا ہے کہ بلڈ کے لیے بھی ہم ویہیکل کا لفظ استعمال کرتا ہے لیکن یہ چیزوں کو عام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے لیکن ایک ویہیکل کروموسوم بھی ہے وہ جینیٹک انفارمیشن کے لیے ویہیکل کا فنکشن جو ہے نا وہ پھر پرفارم کرتا ہے تو اس میں توڑا ساپ لوگوں نے یہ اختیاط کرنا ہوگا نمبر ٹو یہ جو بلڈ ہوتا ہے بلڈ ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق کہ اگر آپ لوگ کسی فروٹ کو لے لے کسی ویجیٹیبل کو لے لے گن وغیرہ لے لے تو یہ ہر ایک چیز کی اپنی ایک ایبیلیٹی ہوتی ہے کپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اسے کتنا جوس نکال سکتے ہیں فلویڈ نکال سکتے ہیں جیسے ایک گنے سے نارمولی آپ کو کتنا فلویڈ نکال سکتے ہیں ایک مہنگو سے آپ لوگ کتنا جوس نکال سکتے ہیں ایک مالٹے سے آپ لوگ کتنا جوس نکال سکتے ہیں اسی طرح سے ہیمن بینگ کی باڈی بھی ہے اس سے بھی آپ لوگ ایک خاص قسم کی فلویڈ کو جوس کو آپ لوگ اس سے نکال سکتے ہیں اس فلویڈ سے میرا مطلب ہے کیا اس فلویڈ سے میرا مطلب یہ ہے جیسے ہمارے آئیس کے اندر بھی فلویڈ پریزنٹ ہے ہمارے نروس سسٹم کے اندر سیریبرو سپائنل فلویڈ بھی پریزنٹ ہے ہمارے باڈی کے اندر واتر بھی پریزنٹ ہے ہمارے باڈی کے اندر بلیڈ بھی پریزنٹ ہے تو اگر آپ لوگ ایک نارمل انڈیویجول لے لے اور آپ لوگ اس سے ٹوٹل فلویڈ کو جتنا بھی فلویڈ ہے آپ لوگ اس کو نکال دیں اور نکالنے کے بعد کہیں اگر آپ لوگ اس کی میئرمنٹ کر لے تو ایک اندازے کے مطابق ایک نارمل انڈیویجول میں فیفٹین لیٹر یہ فلویڈ جو ہے نا یہ پھر پریزنٹ ہوتا ہے لیکن جو فلویڈ کا لفظ جو میں نے لکھا ہوا ہے یہ جنرل ترم ہے اس کا مطلب کہ جتنا بھی فلویڈ ہے یہ ففٹین لیٹر ہوتا ہے اس ٹوٹل فلویڈ کا تیسرا حصہ تیسرا حصہ سے میرا مطلب یہ ہے ترڈ پارٹ ترڈ پارٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ کہیں اگر آپ لوگ اس کو 3 کے اوپر ڈیوائیڈ کر لے تو پھر یہ 5 لیٹر آ جاتا ہے and 5 لیٹر is present blood in our body اس کا مطلب کہ ایک نارمل انڈیویجول میں تقریباً 5 لیٹر blood جو ہے یہ present ہوتا ہے یہ جو blood ہوتا ہے اس کا ایک خاص pH بھی ہے اور وہ جو pH ہے اس کا وہ 7.4 ہوتا ہے اور 7.4 اگر آپ لوگ اس pH کو دیکھ لیں تو یہ slightly alkaline ہے یعنی یہ slight بھی basic ہے وہ اتدہ ہے نہیں پر neutral بھی نہیں ہے پر acidic بالکل نہیں ہے اس کا مطلب کہ جو blood ہے اس کا جو pH ہے وہ 7.4 ہے slightly alkaline ہے pH کے لحاظ سے آپ لوگوں کو ایک بات بتاتو وہ یہ ہے کہ آپ کے پورے course میں 3-4 pH کو mention کیا گیا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک blood کا pH بھی ہے ایک urine کا pH بھی ہے جو کہ 6.4 ہے ایک semen کا pH بھی ہے اور ایک acid rain کا pH بھی ہے چاروں کو آپ لوگ دیکھ لیں ہو سکتا ہے کسی جگہ پہ آپ لوگ کوئی کام آ جائے لیکن جو blood ہے اس کا جو pH ہے وہ 7.4 ہوتا ہے blood جو ہے چونکہ یہ چیزوں کو transport کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو بعض دفعہ blood کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کہ اس کے pH کو 7.4 سے بڑھانا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ جو substances ہوتے ہیں جو blood کے اندر present ہوتے ہیں یہ blood کے pH کو increase کرنا شروع کرنے تھے 7.5 7.6 7.7 7.8 ایسے اور alkaline ہوتا جاتا ہے اگر blood کا pH 7.4 سے اور alkaline ہونا شروع ہو جائے understood بات ہے blood ہے اس کی وجہ سے ہمارے بارڈی کے اندر کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور آئے گا کوئی disease ہونی چاہیے کچھ abnormality ہونی چاہیے تو اس کی وجہ سے جو disease ہوتی ہے نارمالی جو medical science والوں کا عقیدہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں شیزوفرینیا شیزوفرینیا اور شیزوفرینیا کیا ہے medical science میں ایک term ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں ان لوگوں میں fear ہوتا ہے tension ہوتی ہے anxiety ہوتی ہے وسوسے ہوتے ہیں vehem ہوتا ہے اس کا مطلب کہ کسی بندے کا اگر blood کا pH 7.4 سے increase ہونا شروع ہو جائے تو پھر ان میں یہ یہ مسئلے آنا شروع ہو جاتے ہیں so as a doctor اگر ایسا پیشنٹ آپ کے ہاں آ جائے انڈرسٹوڈ بات ہے آپ اس کی blood کے پیچ کو چیک کریں گے اگر اس سے زیادہ ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی ایک ریزن ہے شیزوفرینیا کا تو as a doctor آپ اس کو اس طرح کے medicine advice کریں گے جو slightly acidic ہو تاکہ اس کی پیچ کو پھر کم کر سکے ضروری نہیں ہے کہ blood کا پیچ ہمیشہ کیلئے بڑے گا کم بھی ہو سکتا ہے اگر کم ہو جائے 7.3 7.7 6.9 نیچے آ جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے وہ جو blood ہوگا وہ پھر acidic ہوتا جائے گا اگر blood acidic ہو گیا تو انڈرسٹوڈ بات ہے پھر بھی medical science کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ مسئلہ وہ ہونا چاہیے جس طرح کے blood کے پیچ کے increase ہونے سے ہوا تھا تو اگر کہیں acidic ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے انہ لیلہ ہے و انہ الائے ہے راجعون اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندے کی پھر death اکر ہو جائے گے تو اگر ہم اور آپ لوگ توڑا سوچیں تو blood کا pH اگر increase ہو جائے شاہدوفرینیا ہے نا disease ہے نا treatment ہو جاتی ہے نا الاج تو ہے نا لیکن اگر blood کا pH acidic ہو جائے پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کیونکہ death کی تو کوئی remedy نہیں ہے اس کی تو کوئی treatment ہے ہی نہیں اس کا مطلب کہ blood کا pH کا acidic ہونا بہت زیادہ خطرناک ہے اس compare کہ blood کا pH جو ہے وہ کہیں basic یا alkaline ہو جائے اگر آپ لوگ اس blood کو ایسے دیکھ لیں یہ oxygen کو بھی transport کر رہے ہیں یہ carbon dioxide کو بھی transport کر رہے ہیں you know کہ جو oxygen ہے اس کی concentration اگر blood کے اندر کم یا زیادہ ہو جائے اس سے blood کے pH کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا کیونکہ جو oxygen ہے وہ blood کے اندر dissolve نہیں ہوتا لیکن اگر carbon dioxide کی concentration زیادہ ہو جائے so you know کہ oxygen کے مقابلے میں carbon dioxide easily resolve ہوتا ہے اور جتنا زیادہ carbon dioxide dissolve ہوگا blood کے جو pH ہے نا وہ اتنا ہی نیچے آئے گا acidic ہوتا جائے گا اس کا مطلب کہ oxygen کی high concentration کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا carbon dioxide کی high concentration کی وجہ سے ڈیتکر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ blood کے pH کو acidic بنا لیتا ہے تب جا کے خدرت نے blood کے اندر oxygen کو transport کرنے کے لیے ایک ہی mechanism رکھا ہوا ہے اور اس ہی ایک mechanism کو ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے بھی اور آپ کے course کے اندر ہیں بھی جبکہ carbon dioxide کو transport کرنے کے لیے تین mechanism رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ خدا نافذتہ کہیں ایک mechanism فیل ہو جائے دوسرا تو ہونا دوسرا فیل ہو جائے تیسرا تو ہونا تو کیوں تین mechanism carbon dioxide کے لیے ہے کیونکہ اس سے blood کے پیچھ کے اوپر فرق پڑتا ہے ورکیوں اس کے لیے ایک ہے کیونکہ اس سے blood کے پیچھ کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا اس لیے ہم اور آپ لوگ oxygen کے transport کا جو mechanism ہے وہ بھی آپ کے course کے اندر ہے وہ بھی ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے carbon dioxide کو transport کرنے کے لیے تین mechanism ہے ان کو بھی ہم پڑھیں گے وہ بھی آپ کے course کے اندر ہے لیکن کہیں پوچھا گیا تو پلیز آپ لوگ پتا ہونا چاہیے اس کے لیے ایک اس لیے ہے کہ وہ dissolve نہیں ہوتا پیچ کے اوپر کسی قسم کا فرق نہیں پڑتا carbon dioxide کے لیے تین mechanism اس لیے ہے کہ یہ آسانی سے dissolve ہو جاتا ہے اور اس سے blood کی pH کے اوپر خاطر خواہ فرق پڑھ جاتا ہے یہ جو blood ہے اس کے بارے میں تین main points میں آپ لوگ کو بتا دیئے ہیں carrier ہے 5 liter ہوتا ہے 7.4 اس کا pH ہے اس کے علاوہ کہیں اگر آپ لوگ بلڑ کو دیکھ لیں آپ لوگ نے اس کو پڑھ ہو گا کہ اس کے اندر دو main components present ہوتے ہیں ان میں سے جو ایک ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ plasma کہتے ہیں جب جو دوسرا ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ cells کہتے ہیں اور cells کے لیے آپ کے بک لفظ کرپسل کا بھی لکھ ہوا ہے اس کا مطلب کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بلڑ میں ان تین main points کے علاوہ دو main components کے اندر present ہوتے ہیں پلازما اور کرپسل present ہوتے ہیں اگر آپ لوگ پلازما کو دیکھ لیں کسی بلڑ کے اندر یہ 55% of the total blood ہوتا ہے جب جو سیلز ہوتے ہیں کرپسل ہوتے ہیں یہ 45% of the total blood present ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ بلڑ میں جو زیادہ پارٹ ہے وہ پلازما کا ہے 55% ہے سیلز جو ہوتے ہیں وہ کم present ہوتے ہیں پلازما کی بہت ڈیٹیل میں ہم اور آپ لوگ کیمیکل کمپوزیشن تو ہم اور آپ لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے پر اتنا ہم اس کو ضرور پڑھیں گے کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کم از کم اس سے cover ہو جائے کیونکہ پہلے ہی میں دقریبا 0.9% اس کے اندر شگر present ہوتا ہے 0.1% اس کے اندر salts present ہوتے ہیں جبکہ 2 سے لکھے 3% تک میں ایٹسیٹرہ ایٹسیٹرہ یا میسیلینیس کا لفظ لکھوا رہا ہوں وہ اس کے اندر وہ چیزیں present ہوتے ہیں ان کو mention کرنا ضرور ہی نہیں ہوتا تو کہیں اگر آپ لوگ بلازما کو بھی دیکھ لیں اس کے اندر یہ components present ہوتے ہیں میں نے حل کے حل کے اس کو لکھوا دیا ہے تاکہ ہمارا یہ مسئلہ اس سے حل ہو جائے لیکن اگر آپ لوگ اس میں بھی دیکھ لیں تو جو most abundant part ہے وہ water کا ہوتا ہے آپ کے course میں یہ جو water ہے یہ دو جگہوں پہ پھر mention کیا ہے کہیں mcq میں پوچھا گیا کہ plasma میں کتنا percent water ہوتا ہے لیکن آپ کے course میں ایک اور بھی water کی content ہے وہ پورے body میں کتنا water present ہوتا ہے that is 70% تو پھلیز آپ لوگ یہ بھی اختیات کر لیں کہ پتا ہو کہ 90% یہ blood کی plasma کے اندر ہے 70% یہ human beans کے body میں جو total water present ہوتا ہے وہ 70% present ہوتا ہے 7% to 8% different types of protein سے ان protein کو mention کرنا ضرور نہیں ہے پر اتنا آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ different types of protein یہ بھی present ہوتے ہیں sugar ہے salts ہے اور 2 سے لیکھے 3% تک بھی salinous چیز ہیں یہ اس کے شیپ کیسے ہوتا ہے یہ کیا ہے یہ سائز اس کا کتنا ہوتا ہے اتنا نیرو ہم اور آپ نہیں جائیں کہ ہم ان کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ وی بی سیز میں نہ پلیٹ لٹس میں ہمارا اور آپ لوگ کا ٹاپی قدر ہے ہم گیس اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ان میں کیا کیا رول ہوتا ہے تو اگر ہم اور آپ لوگ بیس ربی سی کو دیکھ لیں تو اس کا جو مین فنکشن ہے جو نائن ٹن سے آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اکسیجن کو کیری کرتا ہے اور میں یہاں پہ ایک بات ایٹ کر لوں کیونکہ یہ ایٹا کے لحاظ سے بڑی ایمپارٹن ہوتی ہے کہ ربی سی صرف اکسیجن کیری نہیں کرتا ربی سی کاربن ڈائیک سائیڈ کو بھی کیری کرتا ہے سی کاربن ڈائیک سائیڈ کیری نہیں کرتا ربی سی کا ایک اور بڑا ایپارٹن فنکشن ہے جینیٹک بلڈ گروپ وہاں پہ کیوں کسی بندے کا بلڈ گروپ اے بی اے بی اے 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 بی اس کو پڑھیں گے کیونکہ ربی سی کے اوپر انٹیجن پریزن ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ ربی ایٹا میں بھی آپ لوگوں سے پوچھا گیا ربی سی کے کتنے فنکشن ہیں تو آپ کے لحاظ سے چار مین فنکشن ہو جاتے ہیں اکسیجن کو بھی کری کرتا ہے کاربن ڈیک سائیڈ کو بھی کری کرتا ہے ساتھ میں اس کا جو رول ہے وہ ہیمن بین کے بلڈ پلیٹلیٹس کا مین فنکشن کیا ہے جسٹ ون وہ یہ ہے کہ بلڈ کلارٹنگ میں یہ ہیلپ کرتے ہیں ڈیٹیل میں ہم اور آپ لوگ نہیں جائیں گے پہلے میں آپ کو بتا دیا ہم بلڈ کو اتنا پڑھیں گے کہ ہمارا مسئلہ ہی اسے حل ہو جائے تو اگر ہم اور کو کیری کرتے ہیں ہم اور WBC کو بھی نہیں پڑھیں گے پلیٹ ٹیٹس کو بھی ہمارا لوگ نہیں پڑھیں گے تو ضروری بات ہے ذہن میں سوال جاتا ہے کہ آخر ربی سی کے اندر کیا ہے جو کہ اکسیجن کو کیری کرتے ہیں یا کاربن ڈیکسائیڈ یا ہائیڈرویجن کیری کیپیسٹی ہے وہ اس ہیموگلوبین کی وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے اگر ہم اور آپ لوگ تھوڑا سا پھر اوپر جائیں اس ٹاپک کی طرف اور ہم اور آپ لوگ اسے بلڈ کے اوپر آ جائیں تو بلڈ میں وہ تین بیسک بات آپ لوگ بتا دی ہیں دو آف اکسیجن میں نے پہلے آپ لوگ بتا ہوا تھا ہم پہلے اس کو ڈسکس کریں گے پھر ہم اور آپ کاربن ڈیکسیڈ کو ہم ڈسکس کریں گے تو جو اکسیجن ہے نو ڈاؤٹ کہیں ام سی کی اندر پوچھا گیا ہنڈر پرسنٹ اس بلڈ ہی کرتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ میں تری پرسنٹ پلازما آکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جبکہ جو 97% آکسیجن ہوتا ہے ان کو یہ سیلز کرپسل جو ہوتے ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ سیلز میں بھی دیکھ لے تو آر بی سی ہے اس کا مطلب کہ ہیمین بینگ کے باڈی میں جو بلڈ ہے ان میں بھی 97% آکسیجن کو آر بی سی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ آر بی سی میں بھی دیکھ لے تو ادھر پہ ہیموگلوبین ہے سا سادہ الفاظ میں ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ 97% آکسیجن کو ہیمین بینگ کے باڈی میں ہیموگلوبین ہی ٹرانسپورٹ کرتا ہے اگر ہم اور آپ لوگ تو سپیر اوپر کوششن کی طرف جائیں جائیں جو اوپر کی طرف تو میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف گیسیز میں تو ہم نے پہلے آکسیجن شروع کیا ہوئے نا تو جو آکسیجن ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے پلاسما بھی ریسپانسیبل ہے نا اس میں سیلز بھی بھی سپانسیبل ہے نا تو جو اوپر والا پورشن ہے اس کو ہم اور آپ لوگ پھر دو پارٹس میں ہم اور آپ لوگ اس کو سپلٹ کر سکتے ہیں میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن خوچ بائی سیلز آپ سیلز کے سوکتے آر بی سی آر بی سی میں کون ہے ہموگلوبین کتنا پرسنٹ 97% جبکہ اس کا جو دوسرا پارٹ ہوگا وہ ہے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن بائی پلازما بھی کری کرتا ہے اور وہ کتنا ہے وہ 3% ہے تو آپ کے کورس کے اندر میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن بائی سیلز آر بی سی ہیموگلوبین یہ بھی پریزنٹ ہے اور میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آف آکسیجن بائی پلازما یہ بھی پریزنٹ ہے ہم ان کو بھی سیپیرٹ سیپیرٹ ہم اس کو پڑھیں گے تب جا کے آپ لوگ کو سمجھنے میں پھر کسی قسم کا مسئلہ یہ پھر نہیں ہوگا انشاءاللہ بجائیے کہ میں اس کوششن کا جو پہلا پارٹ ہے اس کو ہم اور آپ شروع کر لیں اس کو ہم اور آپ شروع کر لیتے ہیں پہلا پارٹ ہے وہ ہے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن لیکن بائی سیلز والا وہ والا پارٹ ہم اور آپ کریں گے پھر اس کے بات پلازما والا پھر اس کے بات کربن ڈاکسیڈ والا تو اس ایک کوششن کے اندر ہمارے تین مین پارٹ ہو گئے ہیں میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف ایکسیجن بائی سیلز یعنی آر بی سی اور میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف ایکسیجن بائی پلازما اور میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف 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 کربان ٹرانسپورٹ آف تو وں ایکسی جن بائی سیلز والا وہ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ پھر اس کے بعد پلازما ہوگا پھر اس کے بعد کربان ڈیکسیل والا ہوگا ایک توڑا سا اور بیو تھا آپ لوگ کو دینا تھا ضروری تھے آپ لوگ کو ان چیزوں کی سمجھ آجائے جو ہمارا کوششن ہے وہ ہے میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن لیکن جو آکسیجن ہے بریکٹ میں لکوا لیتا ہوں O2 کیونکہ ملیک و در فارم میں ہمارے باڑی کے اندر یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے O اٹامک فارم میں یہ ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا لیکن بائی سیلز اور سیلز میں ایکچولی کون ہے آر بی سی اور آر بی سی میں ایکچولی کون ہے ہیمو گلو بین اور یہ کتنا پرسنٹ کیری کرتا ہے 97% اس کو ہم آج شروع کریں گے اس کو ہم پہلے ہم اس کو ڈسکرائب کریں گے پھر ہم اور آپ لوگ میکنیزم آف ٹرانسپورٹ آف آکسیجن بائی سیلز کی بجائے ہمارا لفظ لازمہ ہو جائے گا پھر ہمارا یہ جو آکسیجن ٹرانسپورٹ والا ٹاپک ہے یہ پھر ہمارا پورا ہو جائے گا بجائیے کہ اس کسٹن کو میں فیلال شروع کرنو چونکہ آپ کے کورس کے اندر ہے ہیمو گلو بین تو ہیمو گلو بین کو بھی ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ ہیمو گلو بین ہے کیا اس کو ہم اور آپ لوگ ضرور تھوڑا سا ہلکا ہلکا ہم اس کو ڈسکرائب کرنیں گے پھر ہم اور آپ لوگ اس قیسٹن کو شروع کر سکتے ہیں ہیمو گلو بین کو ہم عام طور پر لکھتے ہیں ہیمو گلو بین ایسے لیکن اگر آپ لوگ ڈاکٹر بنیں تو چونکہ ڈاکٹروں کے ساتھ ٹائم توڑا کم ہوتا ہے تو یہ پورا کا پورا ہیمو گلو بین لکھتے نہیں ہے تو وہ HB لکھتے ہیں اس کا مطلب ہیمو گلو بین ہی ہوگا اگر ہم اور آپ لوگ ہیمو گلو بین کے بیسے لفظ کو دیکھ لیں تو یہ دو الفاظ سے مل کے بننا ہوا ہے ایک اس میں ہیم ہے ہیم 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 جبکہ جو دوسرا ہے نا وہ گلو بین ہے ہیم you know کہ ویسٹرین میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا آئیرن کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں and you know کہ جو آئیرن ہے یہ میٹل ہے اور آئیرن کو ہم اور آپ لوگ عام طور پہ fe سے ہم اور آپ لوگ اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں اس کا مطلب کہ ہیمو گلو بین میں ایک پارٹ ہیم ہے وہ ہیم میٹل ہے اور ہیم ان بینگ میں وہ آئیرن ہے جبکہ اس کے اندر جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ گلو بین ہے اور جو گلو بین ہے یاد رکھ لیں یہ پروٹین ہے یعنی گلو بین کا لفظ عام طور پہ پروٹین ہی کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہیمو گلو بین کے اندر دو مین پارٹس ہو گئے ہیں ہیم میٹل گلو بین پروٹین اب جا کے کچھ لوگ ہیمو گلو بین کو میٹالو پروٹین بھی کہتے ہیں اور یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض دفعہ ایم سی کیو میں ہیمو گلو بین کی بجائے یہ لفظ میٹالو پروٹین لگ لیتے ہیں پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب ہیمو گلو بین ہی ہوتا ہے اگر ہم اور آپ لوگ اس سے اس گلو بین کو ہم نکال دیں پروٹین کو ہم اور آپ لوگ نکال دیں تو یاد رکھ لیں ایک ہیمو گلو بین کے مالیکیول میں ایک ہیمو گلو بین کے مالیکیول میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس میں جو گلو بین ہوتے ہیں وہ ایک اس کا چین نہیں ہوتا گلو بین پروٹین اس کے فور چینز ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں تب جا کے اس پروٹین کے ساتھ گلو بین کے ساتھ میں لکھوارا ہوں کہ وہاں پہ four chains present ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان four chains میں دیکھ لیں تو ان میں سے دو chains ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ amino acid کا number اور amino acid کی sequence وہ ایک جیسی ہوتی ہے ان دو chains کو ہم پھر نام دیتے ہیں alpha چونکہ وہ دو ہے تو two likوا لیتا ہوں تو چار chains ہے نا تو جو باقی دو chains ہیں وہاں پہ amino acid کا number اور amino acid کی sequence وہ پھر ایک جیسی ہوتی ہے تو ان دو کو ہم پھر لکھتے ہیں بیٹا چونکہ وہ بھی دو ہے تو پھر two اس لئے course میں تو نہیں ہے لیکن جب آپ لوگ آگے جائیں گے تو کچھ لوگ ہیں مغلوبین کو two alpha اور two beta سے بھی اس کو لکھواتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ ان چار chains میں دیکھ لیں alpha والے بھی بیٹا والے بھی چاروں کے چاروں کو دیکھ لیں تو ہر ایک chain کے اندر ایک ایک iron جو metal ہوتا ہے یہ بھی اس کے اندر present ہوتا ہے اس کا مطلب ہو کہ جو protein ہے جو globin ہے جو کہ four chains ہوتے ہیں ہر ایک chain کے اندر ایک ایک iron بھی present ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو four chains present ہے اس کے اندر four iron بھی ہوتے ہیں تب جا کے میں یہاں پہ لکھوا رہا ہوں کہ جو iron ہوتے ہیں نا وہ بھی four ہوتے ہیں وہ بھی four ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس hemoglobin میں دیکھ لیں تو ان میں جو protein ہوتا ہے جس کے four chains ہوتے ہیں اس کی جو amount ہے نا وہ hemoglobin میں iron کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ ان میں جو protein ہوتا ہے یہ 96% ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو iron ہے یہ پھر four percent ہوتا ہے تو پھر ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ hemoglobin میں جو most abundant part ہے وہ globin کا ہے وہ protein کا ہے جو کم part ہوتا ہے نا وہ اس iron کا ہوتا ہے hemoglobin کا جو main function ہے پہلے بھی بتایا ہوا تھا oxygen کو carry کرتا ہے ہم اس کو پڑھیں گے carbon dioxide کو carry کرتا ہے ہم پڑھیں گے hydrogen کو carry کرتا ہے ہم اور آپ لوگ اس کو پڑھیں گے لیکن ان کی جو carrying capacity ہے خواہ oxygen کی ہے خواہ carbon dioxide کی ہے خواہ hydrogen کی ہے وہ اس iron کی وجہ سے ہے اس کا مطلب کہ کہ اگر آپ لوگ hemoglobin سے اس iron کو نکال دے تو اس کا جو main function ہوتا ہے نا وہ پھر perform نہیں کر سکتا تو ایسا protein جس طرح کہ hemoglobin ہے یہاں پہ protein present ہے زیادہ part یہ ہے ایسا protein کہ اگر یہ اپنا function اس metal کے بغیر perform نہ کر سکے تو اس metal کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ اس globin کے اندر co-factor ہے یہ اس کے اندر prosthetic group ہے اس کا مطلب کہ hemoglobin کے اندر جو metal ہے جو iron ہے وہ co-factor یا prosthetic group کا function perform کرتا ہے اگر آپ لوگ hemoglobin سے کہیں iron کو نکال دے تو ان کے جو functions ہوتے ہیں اس کو پھر perform نہیں کر سکتے یہ جو hemoglobin ہوتا ہے اس میں چونکہ globin زیادہ ہے iron کم ہے اس iron کی وجہ سے ان کے functions ہوتے ہیں functions ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے اس کے functions ہوتے ہیں اب جا کے ہم پھر اس iron کو اس metal کو ہم اور آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ co-factor ہوتا ہے یہ prosthetic group کا جو function ہے یہ ان کو perform کر سکتے ہیں یہ ان کو perform کر سکتے ہیں یہ ان کو پھر perform کر سکتے ہیں یہ جو hemoglobin ہوتا ہے چونکہ ایک globin ہے ایک protein ہے ہر ایک کے ساتھ ایک iron بھی present ہے ایک iron کے ساتھ ہمیشہ کیلئے ایک oxygen کا molecule attach ہو سکتا ہے اگر ایک iron کے ساتھ ایک oxygen کا molecule attach ہو سکتا ہے تو چونکہ hemoglobin میں چار globin ہے چار globin ہے تو چار آئرن ہے چار آئرن ہے تو پھر چار آکسیجن کے مالیکیول بھی اٹیج ہو سکتے ہیں تو اگر ایک ہموگلوبین کے ساتھ چار آکسیجن کے مالیکیول اٹیج ہو تو اس ہموگلوبین کو ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ ہنڈریٹ پرسنٹ سیچوریٹڈ ہے یا ہنڈریٹ پرسنٹ آکسیجنیٹڈ ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ چار ہی آکسیجن کے مالیکیول اٹیج ہوں گے تین بھی ہو سکتے ہیں اگر تین ہوئے تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کے لکھتے ہیں کہ یہ 75% oxigenated ہے 75% saturated ہے لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں پھر وہ 50% ہو جائے گا ایک بھی ہو سکتا ہے 25% ہو جائے گا نہیں بھی ہو سکتا تو پھر یہ 0% بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کہ ہیموگلوبین ہمارے ساتھ پرسنٹیج کے لحاظ سے human beings کے باڑی میں different فارم میں present ہو سکتا ہے بعض دفعہ 100% saturated اگر 4 ہو 75% 50% 25% اور 0% کے لحاظ سے یہ ہمارے باڑی کے اندر یہ present ہو سکتے ہیں یہ جو ہیموگلوبین